اسلام علیکم فائیو کلاس آج کے لیکچر میں میں آپ کو سبق ایک گائے اور بکری اس کی ایکسرسائز کرواؤں گی اس میں سوال نمبر ایک مدرجہ جلسوالوں کے مختصر جواب لکھئے چراغہ میں کون کون سے درخت تھے تو اس کا انصر ہے کہ چراغہ میں نار اور پیپل کے درخت تھے اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ بکری چرتے چرتے کہاں آ نکلی تو اس کا انصر ہے کہ بکری چرتے چرتے ندی کے پاس آ نکلی اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ بکری نے گائے کو دیکھ کر سب سے پہلے کیا کیا تو اس کا انصر ہے کہ بکری نے گائے کو دیکھ کر سب سے پہلے جھک کر سلام کیا اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ اس نظم سے میں کیا سبق ملتا ہے اس کا انصر ہے کہ اس نظم سے میں یہ سبق ملتا ہے کہ میں شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کی اچھی نصیحت قبول کر لینی چاہیے اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ اس نظم کے شاعر کا نام لکھئے تو اس نظم کے جو شاعر ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اس کے بعد نیکسٹ ہیں ان کے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں دودھ کم دو تو ڈیش ہے بڑھ بڑاتا چراغہ ڈیش تھی ہری بری میرے اللہ تیری ڈیش ہے دہائی نیکسٹ ہے ہم پہ ڈیش ہے بڑا اس کا احسان نیکسٹ ہے ایسی خوشیاں ہمیں ڈیش کہاں نصیب اس کے بعد سوال نمبر تین ہے کہ درزل الفاظ کے مترازف الفاظ لکھیں درخ پیڑ صدائیں آوازیں ندی نالہ لطف مزہ گلہ شکایت اس کے بعد نیکسٹ ہے مجزاد الفاظ دیکھیں بہار خزان دبلی موٹی بھیلا برا اچھائی برائی یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر اسے اچھے سے یاد کریں اپنی نوٹ بک پر نوٹ کریں نیکسٹ لیکچر میں انشاءالا ہم نیکسٹور کریں گے تینکیو اللہ حافظ